اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کے ساتھ سولہ رجب المرجب کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا آج کا وظیفہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے اور قرآنی صورتیں قرآنی آیات بہت پاورفل ہوتی ہیں بہت طاقتور ہوتی ہیں اور قرآنی آیات اور صورتوں کی برکت سے اللہ پاک ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دیتا ہے یاد رکھیں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر پریشانی کا حل ہے ہر مصیبت کا حل ہے ہر کامیابی قرآن پاک میں ہے اگر ہم قرآن کو دھیان اور توجہ سے پڑے تو ہمیں کبھی بھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ جب ہم نے خود اللہ سے براہ راست بات کر لینی ہے اللہ کی آیات پڑھنی ہے صورتیں پڑھ کے اللہ سے مانگ لینا ہے تو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہے گی تو آج کا وظیفہ میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے اس لئے آپ اس وظیفے کو لازم پڑھیں انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں جن لوگوں کے گھر میں خیر و برکت نہ ہو ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہو گھر میں لڑائی جگڑا رہتا ہو روزی میں بہت کمی ہو کھانے کی تنگی اور ضروریات زندگی کی کمی سے دل پریشان اور بے چین رہتا ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مفید ہے بہت ہی طاقتور ہے بہت ہی پاورفل ہے آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ گھر میں امن و سلامتی کے لیے ہے خیر و برکت کے لیے ہے مصیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہے اور دعاوں کو قبول کروانے کے لیے ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ با فضل خدا اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر کو آباد کر دے گا خوشوں سے برپور کر دے گا آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی دولت میں خیر و برکت ہوگی رزق میں خیر و برکت ہوگی اور دل کی بے سکونی بے چینی ختم ہو جائے گی دل کو سکون و قرار ملے گا آپ اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں جب بھی ہم کوئی وظیفہ اپلوڈ کرتے ہیں تو طرح طرح کے میسیجز آ جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں آپ کا فلان کام ہوگا یہ کام ہوگا وہ ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں اور کچھ لوگوں نے مجھے کومنٹ کیے تھے کہ آپ کا جو وارس اپ نمبر ہے ہم اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ ریپلائے میں خود بتاتی ہیں کہ ہمارا یہ وارس اپ نمبر ہے اس نمبر پہ آپ کال کریں اور آپ کا فلان کام ہو جائے گا اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کی طرف سے اس طرح کا کوئی کومنٹ نہیں آتا میں صرف آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکتی ہوں آپ لوگوں کی پریشانیوں کے لئے دعا کر سکتی ہوں کہ مولا ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کر دے اور انہیں کامیابیاں عطا فرما اس کے علاوہ میں آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کر سکتی ہوں دعاوں کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی دعاوں کو قبول کرنے والا اللہ ہے جب میں نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں آپ لوگوں کے لئے تو اللہ ہماری دعاوں کو ضرور سنے گا اور آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی رپلائے کرتا ہے کہ فلا نمبر پہ رابطہ کریں وہاں جا کے آپ اس مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں میرا یہ وارس اپ نمبر ہے تو یہ فیک ہے اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہیں کہ ہم اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کی طرف سے ہیں اور یہ ہمارا وارس اپ نمبر ہے ہمیں اتنے پیسے دیں آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ بالکل غلط بات ہے ہماری ٹیم نے اس طرح کی کوئی شرائط نہیں رکھی ہم فیض سبیل اللہ کام کرتے ہیں رضا الہی کے لئے کام کرتے ہیں ہم پیسے نہیں بھٹورتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ الرٹ رہا کریں اور اس طرح کہ اگر آپ کو میسیجز آئیں تو اسے اگنور دیا کریں اس پر عمل درامت نہ کیا کریں تو چلے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے آپ نے اس عمل کو سولہ رجب المرجب کے دن نمازے فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور تین مرتبہ آپ نے صورت مضمل پڑنی ہے اس کے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑنا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو تو آپ نے سولہ رجب المرجب کے دن نمازے فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے اگر آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی چھئر پہ بیٹھ جائیں یا کسی صوفے بغیرہ پہ بیٹھ کے پڑیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ جائے نماز پہ بیٹھ کر پڑنا چاہتے ہیں آپ کو آسانی ہے تو آپ جائے نماز پہ بیٹھ کر ہی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تین مرتبہ صورت مضمل پڑنی ہے نمازے فجر کے بعد اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑنا ہے جب آپ وظیفہ مکمل کر لے تو پھر آپ نے قرآن پاک کو بند کر دینا ہے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اور سجدے کی حالت میں جا کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنی خواہش کے لیے آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ وسیع کاروبار کریں ان کا کاروبار عروض پر جائے یا کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے ہمارے کسی کام میں رکاوٹے نہ آئیں یا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے کاروباری بندش کو ختم کرنا چاہتا ہے رشتے کی بندش کو ختم کرنا چاہتا ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو مسلسل اکتالیس دن تک بھی کر سکتے ہیں لیکن سولہ رجب المرجب والے دن سورت مضمیل کو تین مرتبہ تو آپ نے لازم پڑنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بڑے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد گیارہ مرتبہ سورت مضمیل پڑنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑنا ہے انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا اس عمل کو آپ نے مسلسل اکتالیس دن تک کرتے رہنا ہے اس عمل کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی رزق زیادہ ملے گا گھر میں لڑائی جگڑے بے برکتی ختم ہو جائے گی باہمی محبت اور برکت پیدا ہوگی البتہ شرط یہ ہے کہ پڑنے والا جھوٹ غیبت گالی بد زبانی سے خود کو بچائے اور نماز کی پبندی کرے بنجگانہ نماز لازم پڑے اور اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ با فضل خدا آپ پر ہر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی پریشانیاں ختم ہوں گی لڑائی جگڑے ہتم ہوں گے تنگ دستی ختم ہوگی اور ہشحالیاں ہی ہشحالیاں آئیں گی اللہ کی رحمتیں آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسیں گی اللہ پاک آپ کو پردہ ویب سے رزق عطا کرے گا دولت عطا کرے گا رزق کے بند دروازوں کو آپ پر کھول دے گا اور آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے تو آپ نے اس عمل کو بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے اکتالیس دن کے اندر اندر اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر خواہش کو پورا کرے گا رجب المرجب کے مہینے کے علاوہ بھی اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزو کار فیملی میمبر فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہہ سانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ